اسلام علیکم دوستو میں ہوں مسٹر جینئس فضل امین میں ایک اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج میں آپ کو ایک بہت زبردست ٹوپک پہ ایک ویڈیو بنانے لگا ہوں اور اس کا ٹوپک ہے کہ جی آپ جی کہ سٹیل پٹین اور آئل پٹین کیا ہوتی ہے جناب جی ہاں ہم اس پہ بھی بات کرنے لگے ہیں آج کہ سٹیل پٹین اور آئل پٹین کیا ہوتی ہے اسے آپ کیا کا کام کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بارے میں آپ کو میں تفصیل سے بتانے لگا ہوں اگر آپ گھر میں خود ہی دروازے کھڑکیاں رنگ وغیرہ کا کام کرتے ہیں آپ لکڑی کو فرنیچر کے اوپر پالش کا کام کرتے ہیں یا جہاں آپ کوئی بھی رنگ والا کام کرتے ہیں میں آپ کو ایک زبردست ٹرک بتانے لگا ہوں جس سے آپ کی لوہے کی چیزیں جو آپ رنگ کرتے ہیں دروازے کھڑکیاں یا فرنیچر پر آپ جو پہلے پٹین وغیرہ آئل پٹین لگاتے ہیں وہ کس طرح لگائیں گے میں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتانے لگا ہوں تو سب سے پہلے میں ان کی انٹروڈکشن کرا دوں یہ ماسٹر کی آئل پٹینیں یہ دیکھیں اور اس کے اوپر اس جگہ پر اس کی پرائس بھی لکھی ہوئے ٹھیک ہے یہ چار سو پچیسو روپے لیکن یہ آپ کو چار سو روپے میں مل جاتا ہے یہ کوارٹر کا ڈبا ہوتا ہے ٹھیک تو اس میں کافی کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میں آپ کو نکال کے بھی دکھاتا ہوں دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے آپ کو دکھائی دے گی کیونکہ اب یہ استعمال کر کے میں نے بہت زیادہ یہ ہارڈ ہوگی یہ بہت زیادہ پتلی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن جب بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کو ہوا میں رہنے دینا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی ہارڈ ہو جائے جتنی یہ ہارڈ ہوگی تو یہ جتنے بھی یہ دروازوں میں زنگ لگا ہوتا ہے فرنیچر میں یا دیواروں میں جو بھی ہوتا ہے اس کی کورنگ زیادہ ہوتی ہے اس کی فینشنگ بھی زیادہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں دیکھیں ٹھیک ہے اس کا کلر جو ہوتا ہے وہ گری ہوتا ہے اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جی آپ اس کو کہاں کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اس آئل پوٹیٹ کو ٹھیک ہے اگر آپ فرض کرنے کے اگر آپ گھر میں دروازوں کا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے دروازے زنگ لگ گیا دروازوں کو تو اس کو آپ اپنے رنگ کرنا ہے تو رنگ کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یا آپ کے فرنیچر میں چھوٹے چھوٹے سراہ ہو گیا ہے خراب ہو گیا ہے تو اب جب اس کے اوپر آپ کلر یا آپ اس کو جو پوٹین بغیرہ لگاتے ہیں فرنیچر والے ٹھیک ہے آپ نے خود گھر میں اس کو کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے تو جی میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں لوگو تو ہمارے پاس ایک ائر کولر تھا جو کہ بہت زنگ لگ گیا تھا جس کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی یہ جو سائیڈیں ہیں اس کو بھی زنگ لگ گیا تھا ٹھیک ہے اور یہ والا جو حصہ تھا نیچے والا جس پر پانی پڑتا ہے اس کو بھی زنگ لگ گیا تھا پھر اس کی جو یہ سائیڈیں ہیں اس کو بھی زنگ لگ گیا تھا ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ دیکھیں اگر آپ کو شاید نظر آ رہا ہوں یہ دیکھیں ہم نے اس کے اوپر پوٹین لگا دیئے ٹھیک ہے پوٹین لگا دیئے نیلے سے بھی آپ لگا سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس لوگ کی پتری ہو باریک سی آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کی چاروں سائیڈوں پر یہ دیکھیں شاید آپ کو یہاں سے ویڈیو میں زنگ نظر آ رہا لگنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو پوٹین لگا دیئے یہی پوٹین جو میں نے آپ کو ابھی ویڈیو میں دکھائی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جو پانی گرتا ہے اس کی جالیوں کے اوپر اس کی جالی پر بہت زیادہ زنگ لگ گیا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس پر زنگ لگ گیا تھا لیکن میں نے اس کو آئل پوٹین لگا کے جہاں جا پر زہرہ زنگ تھا اور اس کو میں نے کلر کر دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یہ بلکل نئی ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اس کو کہا پر استعمال کرتے ہیں یہ جیسے کہ دروازوں کے جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے اکثر اس کو زنگ لگ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو شاید نظر آ رہا ہو ٹھیک ہے اس میں سراخ ہو جاتے ہیں زنگ لگنے کی وجہ سے پانی پڑھ پڑھ کے اگر آپ اس کو رنگ کریں گے تو یہ زنگ دوبارہ اترنا شروع ہو جائے گا اور آپ کا یہ جو رنگ ہے یہ اچھی طرح نہیں ہوگا بہت زیادہ یعنی کہ اچھا نظر تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ریگمال سے صاف کر لینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے آئل پوٹین لینی ہے انگلی سے یا لوہے کی پتری کی مدد سے آپ نے یہ جو خالی اس کی جگہ ہے نا یہ دیکھیں جو زنگ لگ گیا ہے اس کو آپ نے یہ پوٹین لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ایک گھنٹے کا ریسٹ دینا ٹھیک ہے جب آپ کو پتہ لگ جائے انگلی لگا کے یہ سوگ گئی ہے تو پھر آپ نے ریگمال پکڑنا ہے اور ریگمال سے اس کے اوپر اس کی جو فنشنگ ہے نا یعنی کہ اس کو برابر کر دینا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر آپ اس کو رنگ کریں گے تو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہاں پہ زنگ لگا تھا اور آگئی وہ زنگ بڑھے گا بھی نہیں ٹھیک ہے اچھا میں نے آپ کو اس کی انٹروڈکشن کرا دی ہے یہ آئل پوٹین ہے اس میں ایک ہوتی ہے سٹیل پوٹین اچھا سٹیل پوٹین کیا ہوتی ہے سٹیل پوٹین میں آپ کو اس کے ساتھ ایک اور ڈبی ملتی ہے لیکن اس کا جو سوکنے کا ٹائم ہے وہ بہت جلدی زیادہ سوک جاتی ہے اس میں ٹائم لگتا ہے لگانے کے بعد گھینٹے سے ڈیٹ دو گھینٹے بھی لگ سکتے ہیں سوکنے میں ٹھیک ہے اور اس کا جو ہے وہ دس سے پندرہ من کے بعد سوک جاتی ہے اس میں کیمیکل ہوتا ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ سے مکس کرنا ہے اور لگا دینا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کی چیز یہی ہے رنگ بھی اس کا یہی گرے ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ماسٹر والوں کے ایل پوٹین ہے یہ زیادہ ہوتی ہے وہ چھوٹی ڈبی ہوتی ہے وہ آپ کو سو رپے میں مارکٹ سے مل جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی ماسٹر میں ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ جب بھی گھر میں دروازوں کو کھڑکیوں کو رنگ کرنا چاہیں آپ اتنی محنت کرتے ہیں رنگ کر کے لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ زنگ دوبارہ لگ جاتا ہے رنگ خراب ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو میں نے ایک ٹرک بتا دیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس فرنیچر ہے فرنیچر میں بھی آپ اس کو بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر لکڑی میں سراخ ہے پھر آپ اس کے اوپر ریگمہ لگا کے اس کو بھی رنگ کر سکتے ہیں تو یہ بہت زبردست اور بہت زیادہ چیزوں میں کام آنی والی چیز ہے اگر لوہے میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سلور میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور باقی انسٹرکشن اس کے اوپر لکھی ہوتی ہیں یہ اکثر گاڑیوں والے استعمال کرتے ہیں جب گاڑی کو ڈینٹ پڑتا ہے یہ دیکھیں گاڑی کے نشان بھی ہے اس کے اوپر جب گاڑی کو ڈینٹ پڑتا ہے تو اس کی جو جہاں پر ڈینٹ پڑے ہوتے ہیں اس کو کور کرنے کے لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا باہر روڈ کے اوپر مارگٹوں میں اس کے کالیگر ہوتے ہیں اس کو لگا کر پھر اس کو اتنی صفائی سے اس کو رگڑائی اس کی کرتے ہیں کہ جی پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہاں پہ بھی ڈینٹ پڑا ہوتا تھا تو اس کی فینشنگ بہت زیادہ ہے اور یہ بہت ہی کام آنے والی چیز ہے اکثر جو رنگ کا کام کرتے ہیں اکثر وہ یہی استعمال کرتے ہیں دیواروں میں فرنیچر میں اور خاص کر لوہی کی چیزوں میں جن کو زنگ لگا ہوتا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگیا ہوگی ہم نے کچھ ویڈیو اور بھی بنائی ہیں تفصیل کے ساتھ وہ بھی آپ دیکھ لیں ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ